تو سب سے پہلا آج کا جو ہمارا کونسپٹ ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے اپنے کمیونکیشن میں کمیونکیشن کے سیشن میں وہ بریک ہے بریک بیٹوین جو کمیونکیشن گفتگو کے درمیان آپ کو کس مقام پر رکنا چاہیے کس وقت رکنا چاہیے کیسے آپ کو رکنا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ان کا گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر بریک کے گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چن کا گفتگو کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت رک رک کے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے اور جو کمیونکیشن کے ماہرین ہیں وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب جو کمیونکیشن کے والے سے ایک آثورٹی ہیں ان کا کونٹینٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بریک گفتگو کے دوران ہمیں اس مقام پہ رکنا چاہیے جب ایک جملہ مکمل ہو رہا ہو گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ مکمل ہوا جیسی جملہ مکمل ہوا تو ہمیں وہاں پہ رکنا چاہیے اور وہاں پہ کتنا رکنا ہے وہ اس جملے کی اہمیت کے تبار سے ہے اگر وہ مکمل کر کے آپ نے اگلے کا فیڈ بیک لینا ہے اور اس کے اوپر اس کا اپنے ریکشن لینا ہے تو پھر آپ کا بریک کا ٹائم زیادہ ہوگا اور اگر نہیں لینا آگے چلنا ہے تو پھر آپ کا بریک کا ٹائم آویزلی کم ہوگا دوسری بات جب آپ نے کوئی ایسا ایسا جملہ بولا جو کہ سوال یا جملہ ہے جیسے کہ سوال پوچھا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں رکنا چاہیے اور بریک کرنا چاہیے بریک لینا چاہیے کیونکہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو سننے والا اس سوال کو سننے کے بعد اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دینا چاہتا ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہے یا اس کو وہ اپنے مائن میں پروسس کر رہا ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے اگر آپ نے وہاں سے آگے گفتگو شروع کر دی بریک کے بغیر تو وہ جو پروسس ہے جو اس کے آہ کونشیس مائن میں چلنا ہے وہ نہیں چل پائے گا اگر چلے گا تو اس ٹھیک ٹھیک سے نہیں چل پائے گا اس لیے وہاں پہ سٹے کرنا اور رکنا اتنا جتنا رکنا چاہیے مطلب کہ اگر آپ نے جواب لینا ہے تو جب تک جواب نہ ملے آپ وہاں پہ رکیں لیکن اتنا بھی زیادہ نہ رکیں کہ بالکل خموشی ہو جائے اور آپ ایک منٹ یا دو منٹ آپ رکی گئے اور بول ہی نہیں رہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ اگر رکے ہیں وہاں پہ کسی کے در سے جواب آگیا ہے تو ٹھیک ہے پارٹسپیشن ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں کر آپ جواب لینا چاہتے ہیں اور پھر ہی آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود کسی سے پوچھ لیں تاکہ سوالیت جملہ ہو کوسٹن ہو تو اس کے بعد دکھنا اور وہاں آپ کی سٹیٹیجی کے مطابق دو ہیں ایک تو خود کسی کا جواب آگیا ہے بہت اچھی بات ہے ایک آپ نے کسی سے خود پوچھ لی ہے اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کر کے آپ نے چھوڑ دیا اور چند سیکنڈز کے بعد آپ نے خود اس سوال کا جواب دے دیا اور پھر آپ آگے چلے تو یہ بھی ایک سٹیٹیجی ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے ساتھ ہی اس مقام پہ بھی آپ گفتگو کے درمیان اس جگہ پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی سوال کا جواب دیا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ لمحے بریک لینا ہے وقفہ لینا ہے تاکہ اس جواب کو آرڈینس سمجھ جائے اور اس کو سمجھنے کے بعد اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ان کو آپشن مل جائے کہ وہ اس کے اوپر مزید کوئی اگر بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سے پوچھ سکے اور اگر وہ کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتے اور کلیر ہو گیا تو آپ کا وہاں پہ کچھ لمحے رکنا وہ بات ان کو پختہ کرنے اور ذہن میں بٹھانے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے جواب دیا کلیر ہو گیا تو آپ نے کچھ لمحے وہاں پہ رکے اور آگے چلے اب جو سٹے ہے وہاں پہ رکنا ہے وہ اس انداز میں ہو کہ وہ غیر محسوس ہو ان کو آڈینس کو حساس نہ ہو اب اس کے لیے آپ کی بوڈی لینگویج آپ کا ساتھ دے گی تو بوڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اس بریک کو کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ ایک جگہ پہ سٹک کھڑیں اور آپ نے جواب دیا اور آپ خموش آڈینس کو دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں بوڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے غیر محسوس انداز میں وہ بریک ہے اور ایسے ہی سوال کے بعد بھی وہ غیر محسوس انداز کی بریک ہے لیکن جواب کے بعد زیادہ غیر محسوس انداز میں وہ بریک کرنی ہے اور بریک کر کے آگے چلنا ہے اگر دیکھ کریں گے تو اس کے درمیان کسی کا سوال ہوگا وہ جواب کلیئر نہیں ہوا تو دوارہ پوچھ لے گا اور اگر کسی کا جواب بھی نہیں ہوگا اور دیکھ بھی ہوگی اور لوگوں کا ذہن بھی کلیئر ہو گیا اور اب آپ آپ آگے چل سکتے ہیں ایسے ہی آپ گفتگو کے درمیان اگر کسی لفظ کو واضح کرنا چاہتے ہیں اس پہ امفیسائز کرنا چاہتے ہیں اس کو زیادہ کیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو زیادہ پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بریک لینا ہے لیکن ایسے ہی انداز میں کہ غیر محسوس ہو زیادہ زیادہ فیل نہ ہو آڈینس کو بس اتنا پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس لفظ کے اوپر زیادہ امفیسائز ہوا ہے تو اس لفظ کے اوپر جس کو آپ کومیننٹ کرنا چاہ رہے ہیں زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں امفیسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ بھی بریک لینا یہ ایک ٹیکنیک ہے آہ گفتگو کی کمیونکیشن کی اسی لفظ کو زیادہ امپورٹنس دینے کی امفیسائز کرنے کی اہمیت دینے کی تو یہ کچھ آہ بیسک پوائنٹ سے ہمارے اس کونسپٹ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے آہ انشاءاللہ ہم اب آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے نیکس کونسپٹ کو جو کہ آہ بہت امپورٹنٹ کونسپٹ ہے کمیونکیشن میں اور وہ ریدم کا ہے کہ آپ گفتگو میں آپ کی ایک ثانیت ہے مطلب آپ ایک ہی ریدم میں اور ایک ہی فلو میں چل رہے ہیں یہ آپ کی بات میں اتار چڑھا ہوا آ رہا ہے اب اتار چڑھا ہوا آئے گا تو یقینی طور پہ آہ سننے والے وہ آہ اٹنشن رہیں گے اور فوکس رہیں گے آہ لیکن اگر ایک ہی آہ پیٹرن پہ اور ایک ہی فلو میں بات ہو رہی ہے تو وہ اکثر کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ آہ آپ وہ بور ہونا شروع جائیں گے اور آپ کی گفتگو سے باہر نکل جائیں گے اس لیے ان کو انوار رکھنے کے لیے گفتگو میں رکھنے کے لیے آہ ان کی اٹنشن لینے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ آہ آپ اپنے آہ گفتگو میں جو الفاظ اور جملے استعمال کر رہے ہیں ان جملوں اور الفاظ کے مطابق ان کے وزن کے مطابق آپ اتار اور چڑھاؤ رکھیں یعنی کہ آپ کی آہ بات میں آہ جو آہ اتار چڑھاؤ ہو وہ الفاظ اور جملوں کے مطابق ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ استعمال ہو رہا ہے جس میں آپ کی آواز کی پچ یا ٹون کم ہونی چاہیے تھی اور وہاں پہ آپ کی ٹون ہائ ہے اور اس جملہ یا لفظ آپ نے استعمال کیا جہاں پہ آپ کی ٹون ہائ ہون ہنی چاہیے تھی اور وہاں پہ اپی ٹون ل tag ہے تو اس چیز کو لازمی بدلارہ سے رکھیں اور یہ بھی لازمی کوشش کریں کہ جس آرڈینس میں آپ ہیں وہ آرڈینس اس کا مزاج اور اس کا انداز کیسا ہے ان جملوں کو اور ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں بات کیونکہ جب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ وہ انی الفاظ ان جملوں کو کس ٹون میں آپس میں بات کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اور کس ٹون میں وہ گفتگو کرتے ہیں انی الفاظ کو جب وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بات سمجھانا اور اس ٹون میں ان کو کنیکٹ کرنا اپنے ساتھ یہ زیادہ آسان ہو جائے گا نیشٹ کونسپ کے طرف چلتے ہیں کمینکیشن کے حوالے سے یہ ایٹموسفیر اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ جس جگہ پہ بات کر رہے ہیں اس جگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہیں آپ کو ڈسٹرکٹ تو نہیں کیا جائے گا بیرونی آوازیں جو کہ ہال یا کمرے یا کلاس کے باعث سے آ رہی ہیں وہ آپ کو ڈسٹرپٹ تو نہیں کریں گی اگر وہ آپ کی ڈسٹرپٹ کر رہی ہیں تو آپ سر ڈسٹرپٹ نہیں ہو رہے پورا تمام آڈینس اور پورا مجموع ڈسٹرپٹ ہو رہے ہیں اس وجہ سے ایٹموسفیر جہاں پہ آپ کا پروگرام ہے آپ کی ٹریننگ کلاس ہے آپ کا سمینہ آ رہا ہے تو لازمی پہلے وزٹ کر لیا جائے دیکھ لیا جائے یا کسی ٹیم میمبر کو بھی دیا جائے وہ وزٹ کرے اوبزرپ کرے دیکھ لے تاکہ جب آپ کا پروگرام سٹارٹ ہو تو بعد میں یہ ایشو یا یہ مسائل آپ کو پیش نہ آئیں اور آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے اور ٹائم لی اپنے چیزوں کو وہاں پہ آپ کنوے کر سکیں ڈیلیور کر سکیں تو سب سے بڑا مسئلہ عام طور پہ جو آتا ہے وہ آپ کی وہ آوازیں جو آپ کے علاوہ اس کمرے تک اس کمرے میں آ رہی ہوتی ہیں آوڈینس کو جو کہ کلاس کے باہر سے آ رہی ہوتی ہیں ہال کے باہر سے آ رہی ہوتی ہیں سیمینار کے کانفرنس فرم کے باہر سے آ رہی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھا جائے کہ آپ جہاں پہ سیشن پڑھا رہے ہیں وہاں پہ یہ آپ کو ڈسٹرپٹ نہ کریں آوازیں اس کے علاوہ زیادہ آمد و رفت نہ ہو جہاں پہ آپ کا سیشن ہے آوڈینس جو آ رہی ہے وہ اگر ان کا آنا جانا زیادہ بھی ہے تو وہ سپیکر یا جو گفتگو کرنے والا ہے اس کی طرف سے نہ آئے بلکہ ان کے ان اور آؤٹ ہونے کے لیے بلکل سپیکر کی اپوزٹ یا آرڈینس کے بلکل بیک سائٹس ہے تاکہ ان کے آنا یا جانے سے آرڈینس ڈسٹرکٹ نہ ہو ان کا فوکس رہے سپیکر کی طرف ہی آرڈینس کا فوکس سپیکر کی طرف رہے اور آرڈینس کی بیک سائٹس سے اس طرح کا وہاں پہ سیٹ اپ بنایا جائے تاکہ آرڈینس کی بیک سائٹس سے ہی اگر کسی نے آنا ہے پروگرام میں کلاس میں تو وہ آئے اور اگر جانا ہے تو وہاں سے ہی واپس جائے تاکہ فوکس ہنڈر پرشنٹ آرڈینس کا سپیکر کی طرف رہے ٹاپک کی طرف رہے اور جو گفتگو کے لیے موجود ہیں آپ پہ سننے کے لیے آرڈینس آپ کی آرڈینس جو موجود ہے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ آرڈینس کے بیٹھنے کے لیے جو سیٹس ہیں یا جو بھی انتظام کیا گیا ہے وہ کمفرٹیبل ہو کہ وہ آرام سے سکون سے بیٹھ سکیں کیونکہ اگر ان کے بیٹھنے کا انتظام ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ گفتگو کو اچھے طریقے سے سن نہیں سکیں گے اور فوکس ہنڈر پرشنٹ ان کا آپ کی طرف نہیں ہو سکے گا جس کے وجہ سے آپ کی بھی گفتگو متاثر ہوگی اور موسم کے اعتبار سے انتظامات موجود ہونے چاہیئے سردی ہے تو اس کے اعتبار سے آپ کی کلاس اور سیمینر ہال میں انتظامات ہونے چاہیئے گرمی ہے تو اس کے مطابق انتظامات ہونے چاہیئے تاکہ موسم کے اثرات آرڈینس کو سننے والوں کو متاثر نہ کریں تاکہ ان کا فوکس آپ کی طرف رہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کو متاثر نہ کرے نہ کوئی بیرونی آواز نہ ہی پارٹسپنٹس کا آنا جانا نہ ہی موسم سردی اور گرمی اور اس میں ایک اہم بات کہ گفتگو کرنے والا جو سپیکر ہے اور جو گفتگو سننے والا ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیئے ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ فاصلے اور دور بیٹھے ہو آرڈینس اور سپیکر سے بہت زیادہ فاصلہ ہو جس سے آواز پہنچانا مشکل ہو رہا ہو یا جس سے سپیکر کے بوڈی لینگویج یا سپیکر کے فیشل ایکسپریشنز جو ہیں وہ ان تک نہ پہنچ رہے ہیں یا جو تاثرات ہیں آرڈینس کے ان کے چہروں کے تاثرات ہیں وہ سپیکر نہ پڑ پا رہا ہو یا وہ نہ سمجھ پا رہا ہو اتنا اگر فاصلہ ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے اور بہت قریب ہیں اگر سپیکر کے تو بھی مناسب نہیں ہے ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیئے تاکہ اتنا فاصلہ جس میں آرڈینس سپیکر کو دیکھ رہے ہوں اور سپیکر کے چہرے کے تاثرات کا تبدیل ہونا وہ اوبزرپ کر رہے ہوں اور ایسے ہی سپیکر آرڈینس کے چہروں کے تاثرات پڑ رہا ہو اتنا فاصلہ ہونا چاہیئے نہ تو بہت زیادہ کم ہو نہ بہت زیادہ فاصلہ ہو اگلے گونسپٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کے گفتگو میں جان پیدا کرتا ہے اور وہ ہے آپ کا انفورمیشن یا انفورمیٹیو ایلیمنٹ کہ آپ اپنے اپنی گفتگو میں اپنے لیکچر میں اپنے بیان میں یا اپنے خطاب میں اس ایلیمنٹ کے اوپر کتنا کام کرتے ہیں یعنی جو آپ معلومات دے رہے ہیں آرڈینس کو اگر آرڈینس کے پاس پہلے سے وہ معلومات ہے تو وہ آپ کی اس معلومات دینے سے نہ تو امپریس ہوگی نہ ہی اس کا فوکس ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا آپ ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر جس کے اوپر پہلے سے آپ کی آرڈینس کے پاس انفورمیشن ہے اور آپ اس ٹوپک کے اوپر ایک عام عوامی معلومات ان کو دے رہے ہیں تو اس سے کوئی آپ کا امپیکٹ نہیں پڑے گا آپ کا امپیکٹ تب پڑے گا جب آپ اسی ٹوپک کے اوپر ایک نئے پیراڈائم سے بات کر رہے ہوں یا پیراڈائم ان کا شفٹ کریں ایک نئے اینگل سے بات کر رہے ہوں ایک نئے رخ میں بات کر رہے ہوں اور آپ کی انفورمیشن یا یا آپ کی انفورمیشن اگر اسی ایک ہی پیراڈائم میں بات کرنی ہے تو پھر آپ کی انفورمیشن اپ ڈیٹیڈ ہونی چاہیے تو پہلی بات کہ پیراڈائم شفٹ کریں اگر وہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کرنا تو پھر انفورمیشن اپ ڈیٹیڈ ہونی چاہیے وہ ہی انفورمیشن جو پہلے سے ان کے پاس ہے جو عام انفورمیشن وائرل ہوتی ہے اور انہوں نے اس ٹوپک پہ وہ انفورمیشن سنی ہوئی ہے اور آپ وہی انفورمیشن دوبارہ ان کے سامنے پٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پیزرنٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کو اپنا ٹائم کا زیادہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہمارا ٹائم بیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ معلومات تو ہمیں پہلے سے تھیں تو یہاں پہ آگے لیکچر سننے کا کلاس لینے کا میں کیا فائدہ تو آپ کی انفورمیشن آپ کی معلومات اپ ڈیٹیڈ ہونی چاہیے ان کے لئے اس میں کوئی نئی بات نئی چیز ہوگی تو ان کا فوکس اور ان کی اٹینشن آپ لے سکیں گے ورنہ تو آپ آرڈینس کے فوکس کو یا ان کی اٹینشن کو یا ان کی انٹرسٹ کو نہیں لے سکیں گے اور جو بھی انفورمیشن آپ دے رہے ہیں اس میں بہت اہم پوائنٹ کہ جو انفورمیشن آپ دے رہے ہیں آہ وہ ریفرنس کے ساتھ دے رہے ہیں ویڈاوٹ ریفرنس دے رہے ہیں آپ کی دی ہوئی ہر سٹیٹمنٹ یا ہر انفورمیشن آہ وہ ریفرنس کے ساتھ ویڈ ریفرنس ہونی چاہیے ویڈاوٹ ریفرنس نہیں ہونی چاہیے اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے اگر آپ ریفرنس دیتے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ اور اپنی انفورمیشن کے ساتھ اور اگر آپ ریفرنس نہیں دیتے تو اس کا امپریشن اچھا نہیں پڑتا آرڈیونس پہ سننے والوں پہ اور ایک بیسیک اور بنیادی بات یہاں پہ کہ آپ کا سارا بیان صرف اور صرف معلومات پہ یا انفورمیشن پہ بیس نہ کر رہا ہو بلکہ اس میں کچھ تجربہ اور مشاہدہ اور پرسنل ایکسپیرینس بھی ساتھ شیئر ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف معلومات ہی اور صرف کچھ انفورمیشن ہی ہم تک پہنچائے گی بلکہ ان کو پریکٹیکل اگزیمپلز مشاہدہ تجربہ وہ بھی ان کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اگر پرسنل ہے تو یہ تو سب سے بیسٹ تاکہ وہ انفورمیشن کے جو ایلیمنٹ رہے اور اس ایلیمنٹ سے وہ جب آپ ان کے سامنے رکھیں تو ان کا انٹرسٹ بنے اور وہ انوالو ہو جائیں آپ نیکس کونسپٹ کی طرف چلتے اور نیکس کونسپٹ ہے ہمارا بیسٹ یوز آف لیس ٹائم یعنی کم سے کم بقت کو آپ اپنے لیے بہتر کیسے بنا سکتے یا اپنے بیان کو کم وقت میں کیسے اس کو زیادہ امپیکٹ فل بنا سکتے تو میرے خیال سے آپ کی اگر تیاری ہے آپ نے اپنے سیڈیکٹیو پر تیاری کی ہے اپنے ٹاپک پر تیاری کی ہے اپنے سیشن کی تیاری کی ہے اپنے بیان کی تیاری کی ہے اپنی ٹاک کی تیاری کی ہے تو آپ کم سے کم ٹائم میں بھی ایک امپیکٹ آرڈننس پر چھوٹ سکتے ہیں اور شفت تیاری نہیں تیاری کے سبجیکٹ ڈریپ ہو گئی مجھے کیا گفتگو کرنی ہے یہ میں نے پڑھ لیا سیکھ لیا سمجھ لیا میں آپ نے پلیننگ کی ہو اور پلیننگ سے مراد کہ آپ نے اپنے ٹاپک کے مزید سب ٹاپک بنا لیے اور ان سب ٹاپک میں آپ نے فائنل کر لیا کونٹنٹ میں نے کیا کیا ڈیلیور کرنا ہے اور ہر جو سب ٹاپک آپ نے بنایا ہے اس کے لیے آپ نے ٹائم لائن فائنل کر لیے کس سب ٹاپک کے لیے کتنا ٹائم ہو گا وہ ٹائم فریم جب آپ فائنل کریں گے تو آپ کلکولیٹ بھی کر سکیں گے یہ میرا جو سیشن یا میں نے جو بیان تیار کیا جو میں نے ٹریننگ کلاس تیار کی ہے یہ کتنی دیکھی ہوگی اور اس کلاس میں جو مجھے ٹائم دیا گیا اس ٹائم کے مطابق میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کروں اور کس کس ٹاپک کے اوپر مجھے کتنا ٹائم دینا چاہیے یہ ساری پلیننگ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے ٹائم کو اچھے سے استعمال نہیں کر پائیں گے اور کم ٹائم میں آپ زیادہ امپیکٹ نہیں دے پائیں گے اور اگر اچھی تیاری ہو تو آپ پورے ٹاپک اور اس سبجیکٹ کا نیچور اس کا جو کرکس ہے وہ بھی مختصر وقت میں بیان کر سکتے ہیں لیکن یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کی سبجیکٹ گریپ ہوتی ہے اور آپ کا ٹاپک کے اوپر آپ کی اچھی تیاری گریپ ہوتی ہے ایک اہم بات عام طور پہ سپیکر جب کونٹینٹ ٹائم زیادہ ہو اور کونٹینٹ ختم ہو جائے تو وہ شروع کر دیتے ہیں یا غیر متعلقہ واقعہ یا کہانی شروع کر دیتے گزار رہے ہوتے ہیں اور جو کہ سننے والے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے جو ایکسپیرینس ہوتا ہے جس نے پہلے سے ورکشوپ سے ٹریننگ زیلی ہوتے ہیں اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اب ٹاپک چینج ہو گیا ہے اور یہ صرف جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ٹائم پاس کرنے ہو رہی ہے ٹائم مکمل کرنے ہو رہی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ غیر متعلقہ گفتگو کہانی کہاوت کوئی بھی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے جو کہ آپ کی آرڈینس کو ڈسٹریکٹ کرے یا ڈیورٹ کر دے یا ان کا چینج کر دے اس ٹوپک سے جس کے لئے انہوں نے آپ کو بلایا تھا یا جس کے لئے وہ آپ کو سننے کے لئے آئے ہے اس کے اوپر لازمی فوکس رکھا جائیں